اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے فقیر میں آپ کا ہوسٹ آم اگوری میرے ساتھ سرفراز شاہ صاحب ہیں میرے ساتھ میرے سٹوڈیو کی آرڈینس ہیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب آج میرا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا لائٹ سا ہے اس فرصے کی جب آپ سے بات ہوتی تو جو باتیں ہم کرتے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ ساری انسان کی جو زندگی ہے سپیشلی مسلمان کی وہ نیکی اور بدی اور یہ زندگی اور اس کے بعد آخرت اور اس کے اندر ایک بہتر زندگی گزارنا لوگوں کی خدمت روزہ نماز زکاة اور اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آج اس میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان کے لیے کوئی ریکریئیشن بھی ہے زندگی میں یہ نہیں ہے اور اگر ریکریئیشن ہے تو اس کا کیا کونسپٹ ہے ریکریئیشن کس سنس میں زندگی کے اندر مطلب کھیل کود کپڑے کس طرح کے پینے کھیلتے وقت جو ہے کہاں جا کے کھیلنا ہے کونسی چیز جو ہے یہ فروئی کھیل ہیں یہ مغرب کی نکالی ہے اس طرح کی چیزیں کھیل کود جو ہے لڑکوں کے لیے ہیں لڑکیاں کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں بس یہ تو مسلمان مطلب کھل کود پر یا ہسی مذاق پر پابندی نہیں لگا تھا صرف ایک احتیاط ضرور ہے کہ کھیل کود تعمیر ہونی چاہیے جس سے تعمیر کے پہلے ہونی چلتے ہیں وہ وقت آیا نہ ہو رہا ہو اسی طرح کھیلتے وقت لباس کا اس طرح تک خیال رکھا جائے کہ وہ حیاء کے تقاضی پوری کر رہا ہو اس کی علاوہ تو کوئی پابندی نہیں ملاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسند تھا صرف ایک خیال رکھا جانا چاہیے وہ کسی کی تحقیر یا تذہیق کا باعث نہ بنے کسی کی دلازاری نہ کر دے اس کے فوائد اب ریالائز ہونے شروع ہوئے ہیں ویسٹ میں بھی اور آپ چونکہ وہاں رہتی ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا ایک نئی سوچ وہاں اوہری ہے شراب کی مخالفت کی ہوگئی ہے جو ڈرنک کرتے ہیں اس کو کم سے کم رکھا جائے اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم کر دیا جائے اسی طرح ان کا جو مکس پارٹیز ہیں اب اس کو انہوں نے ریالائز کرنا شروع کیا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اسلام پابندیہ ایسی لگاتا ہے نہیں جیسے اس کے بارے میں ایک تاثر ابرہ ہے صرف وہاں اتنی سی بات ہے کہ ایک لائن ڈراؤ کی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ شرم و حیاء قائم رہنی چاہیے کسی کی تحقیر نہ ہو تذہیر نہ ہو کوہین نہ ہو اس احتیاط کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہیں شاہ صاحب آج سے بیس ایک سال پہلے تک when I was living in Lahore بہت زیادہ activities تھی اس وقت تک جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں کھلے ہوئے تھے جو پرائیوٹ تعلیمی ادارے ہیں ہر سڑک کے اوپر یونیورسٹی نہیں تھی اب چونکہ تعلیم عام ہو گئی ہے تو مجھے اصلاح لگتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو recreational facilities ہیں وہ یا تو نہ ہونے کے برابر ہیں یا ختم ہو گئی ہیں شام کو جو فرز کی activity ہے پڑھائی کے بعد لائبریڈیز تو ہمارے وقت میں ختم ہونی شروع ہو گئی تھی تو ایک جو یہ جو concept ہے کہ آپ ایک machine کی طرح پڑھتے رہیں اور پھر نوکری حاصل کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کریں اس طرح لگتا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ healthy معاشرہ نہیں ہے یا میں غلط سوچ رہا خالی صاحب آپ کی بات سو فیصد درست ہے لیکن آپ کی طور جو اگر میں ایک طرف دلا دیں صرف recreation ہی کیا آپ کسی ایک پہلو کو اٹھا کے دیکھئے اس میں ایک انہتات نظر آئے گا آپ کو ہم ایک decline پر چلے جا رہے ہیں پہلے ہر محلے کی یا ہر block جو بھی آپ سے کہنا پرسند کریں اس کا اپنے ایک playground ہوتا تھا اور اس size کا کہ اس میں مختلف کھیل بے ایک کو کھیلے جا سکیں ہر علاقے کی ایک local اپنی library تھی جہاں جا کے لوگ کتابوں سے استفادہ کر سکتے تھے اور یہ services free of cost سکولز میں grounds ہوتی بھی اور سکول میں ایک period physical training کا ہوتا تھا اور اس کے لیے باقیدہ ایک teacher مختص تھے بہت ظالم teacher ہوتا تھا ظالم بھی ہوتے تھے آپ کو یاد آئی ہے سر میں نے تو بڑی مختص آپ کو یاد آئی ہے سکتے تھے آپ کو یاد آئی ہے سکتے تھے ظالم بھی ہوتے تھے لیکن خاصی کی چیز تھے غالبین ہم کلاس 9 میں پہتے تھے تو وہ زین بارش تھی تو ہم پی ٹی کی پیریڈ میں گراون میں آبیسل نہیں جا پایا تو ہمارے جو پی ٹی ماسٹر کہہ جاتے تھے تو اس زمانے میں بھار میں کوئی ڈی پی آئی ہو گیا director of physical training وہ کلاس میں بیٹھے وہ مختلف ہمارے سے باتیں کر رہے تھے سڈنلی کچھ لڑکوں کی صحت پر ان کی شر نظر چلی گئی تو انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھ کے کہا پنجابی میں کوئی شرم کرو حیاء کرو اپنی عمرہ دیکھو تو اپنی صحت دیکھو ساڑے والدیکھو ساٹھ سال دی عمر ہو گئی آج بھی اللہ دا شکر ہے جان ہے ایک کو ہے گا لڑ پانگے مار نہیں کھانگے دو ہونگے ناس پانگے آس نہیں آنگے تو وہ خاصے کی چیز تھے ہارڈ ہٹ ایلیا ہے ہماری زندگی میں وہ تعلیم ہے سکولز میں ایک ایس او پی تھا تمام کلاس اپنے اپنی باری پر مختلف ویزٹس پر مختلف انسٹیوشنز میں جاتی تھی انڈسٹریز میں جاتی تھی پھر پوری پوری کلاس کو لے کے میوزیوم بغیرہ میں جاتے تھی اس سے نہ صرف نالچ بڑھتا تھا سٹوینٹس کا بلکہ جو کچھ وہ پڑھتے تھے اس کو پریکٹیکل ہوتا ہوا دیکھتے تھے پھر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا تھا کہ اگر چالیس پچاس سٹوینٹس ایک وقت میں گئے ہیں تو وہ سڑک پر کیسے چلیں گے فوٹ پارک کو کیسے استعمال کریں گے بس پر ان کی بورڈنگ کیسی ہوگی یہ تمام چیزیں بغیر محسوس کیے وہ سیکھتے چلے جاتے تھے جو ویسٹ میں بھی ہوتا ہے ہاں پرائمری سکول سے جی جی یہ سب چیزیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ کرنم ہوگی جو آپ نے ریکرییشن کی بات کی آہ ہاتھ کل بہت زور ہے اس بات کا کہ کرکٹ پر دھنتید ہوتی ہے why کرکٹ ایلون ہاکی میں دیکھ لیجئے کہاں سے چلے ہم کہاں آگئے سکوائش میں ہماری حکومت رہی ہمیشہ رول کیا ہم نے اس کے اندر رہی جی کس بری طرح سے فارک آئی ہم نے ریسلنگ ہمارے یہاں بہت زوروں پر تھی اس میں کہاں چلے گئے ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو ایک انہتار ڈیکلائن ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس پر کوئی چیک نہیں ہے حکومتی سطح پر اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دے سکے جو چخص آپ کی عمر کا ہے یا جو میری عمر کا ہے we can create a comparative model that when you were at school and when I was at school and then say کہ انہتار ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں مطلب we went to farflung areas جو میچز تھے کرکٹ کے یا ہاکی کیلنے کے لیے لیکن میرا سوال یہ ہے تو جو بچے اب پڑھ رہے ہیں how would they realize کہ معاشرہ انہتار کا شکار ہو گیا because they are living that model میری ایک بات پھر جس پہ آپ کو بہت اعتراض رہتا ہے کہ میں ساٹھ سال پہلے کے پاکستان کو کیوں پروڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں the romantic age not really the romantic age یہ چیزیں آج آپ بتاتے ہیں کہ لوگ بسوں کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے اسلام دعا تانگوں کے پیچھے لال ٹین لٹکی ہوئی ہے سائیکل کے اوپر ڈائنمو لگا ہوا ہے یہ سر یہ کتابوں میں یہ فلموں میں چیزیں ہوتی ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں ہم اس کے جواب میں کوئی اتنی ارز کر سکتا کہ آپ علم کی مار مار رہے ہیں مجھے میں ایتنا قدیم نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں غری صاحب اس میں جب تک کہ ہم ایک کمپیرزن ڈراؤ نہیں کرتے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے جب تک کہ سینگل سے چیزوں کو نہیں ہم دیکھیں گے ہمیں اس زیان کا احساس نہیں ہوگا جو ہم کھو چکے ہمیں اس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے ابھی میں یہاں سٹوڈیوز کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک خیال بار بار آیا کہ ہماری یہاں کوئی چک نہیں کسی چیز کا آپ بھی اسے ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ جتنی مین روڈز ہیں وہاں جہاں میں تو اس روڈ کا پر ایسیمپل دے سکتا ہوں جو ٹھوکر نیاز بیٹ سے یہاں تک آتی ہے چگہ 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 جا جمبو سائز کی کیٹ آئیز لگی گی ہیں اب تین تین رولز ہیں اس کی اس کے بعد ایک بے تکہ جو دنیا کے کسی رولز پر فک نہیں بیٹھتا وہ سپیڈ بریکر ہے اب وہ مین روڈ پر ہے ٹرافک کو سلو ڈاؤن جس وجہ سے کیا ہے وہ سائٹ سے اپروچ ہے تو میں اس سائٹ کی اپروچ کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں کوئی سپیڈ بریکر نہیں دیا ہے دنیا میں قائدہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی سڑک سے مین روڈ کو اپروچ کرتے ہیں تو ایک گیو وے ہوتا ہمیشہ کہ چھوٹی سڑک پر آنے والا مین روڈ پر آنے سے پہلے دونوں طرف کی ٹرافک کو دیکھتا ہے کہ کلیر ہو گئی پھر وہ مین روڈ پر آتا ہے یہاں مین روڈ کو بلوک کیا ہے ہم نے چھوٹی سڑک کو فری کر دیا کہ وہ آسانی سے آ جائے اب اسی ایک چیز کو یہ آج ہی اس پر دیکھ رہا تھا کہ ہماری یہاں جو آثورٹی سے کسی نے یہ ریلائز نہیں کیا ہوگا کہ جو ہم از خود بغیر کسی پرمیشن کے اس طرح کی رکابٹیں کھڑی کر رہے ہیں اس سے ہو کیا کیا رہا ہے ایک تو جو مین روڈ پر ٹرافک کا فلو ہے وہ بڑی بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے نتیجہ یہ ٹرافک جائمز اس سے جنم لیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کیونکہ بریکس لگتی ہیں یہ اصول ہے کہ سڑک پر جب کوئی چیز موف کر رہی ہے اور وہ رکتی ہے تو وہ فرکشن سے رکتی ہے آپ کے بریک پیڈز فرکشن کریٹ کرتے ہیں لیکن ٹائر سڑک کے ساتھ بھی فرکشن کریٹ کرتے ہیں اور سڑک باقیتہ اس کے ساتھ موف کرتی ہے ہرکی سی جس کے نتیجے میں سڑک پر کریپنگ پیدا ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سلوٹیں اور بعد میں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی سڑک ایک قومی نقصان ہے کہ سڑک بنائی ہے ہیوی ایکسپینس کے بعد وہ اپنے عمر سے بہت دیر پہلے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اسی جہاں سپیڈ بریکرز ہیں اس کے پہلے اور بعد میں آپ دیکھیں گے سڑک ٹوٹی بھی ملے گی آپ کو یہ کیٹ آئیز جو جمبو سائز کی لکھتی ہیں یہ ٹائرز کو ڈیمیج کرتی ہیں سسپینشن سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہیں ان کی رپیئر پر جو خرچ آتا ہے وہ موسی ہمارا فران ایکسچینج میں ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنا ہے سپیئرز قوم کا ہارڈ ارنڈ فران ایکسچینج اس پر خرچ ہو رہا ہے ایک معمولی سی چیز کہ سائٹ سے آنے والوں کو سہولت ہو جائے انہیں نہ رکنا پڑے ہم یہ تمام نقصان کرتے ہیں پبلک کا انشاء صاحب یہ جو ہمارے کمال کے جو انجنیئرز ہیں اور ہمارے کمال کے جو پلانرز ہیں جو ڈیویلمنٹ آثورٹیز میں بیٹھے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کہ یہ جو جس جمبو سائز کا کیٹ آئے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیٹ تو نہیں یہ تو کیمل آئے ہیں اس لیے کہ اس سائز کا کیٹ آئے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں مجھے کبھی نظر نہیں آیا اس سائز کا یہ دو سپیشل بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کو سوچ سمجھ کیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کو اسی طرح کا جو ہے ہماری ایک بدنصیبی ہے کیٹ آئیز کا کنسپٹ جہاں سے ہم لائے اس ملک میں میں نائنٹی سے پہلے گیا تو وہاں کیٹ آئیز رہی تھے لیکن نائنٹی کے بعد جب میں گیا مال مہا کہ کیٹ آئیز ریموو کر دی گئی ہیں ان کی جگہ اورنج لائنز ڈھوکی کی ہیں اور اس کے اندر پیڈنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کو وارننگ مل جاتی ہے اگر آپ اٹینٹیو نہیں بھی ہیں تو جب آپ کی ٹائرز کی آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ کو یہاں سلو ڈاؤن ہو جانا ہے تو وہاں تو نائنٹی کے بعد ختم ہو گیا تھا سلسلہ یہ ہم نے اب پاکستان میں دوہزار دس کے بعد سے یہ رواج دے دیا اس کو تو محضب قومیں تو اس قسم کے غیر محضب چیزوں سے جان چھوڑاتی ہم لوگ جہاں تھے وہاں سے نیچے جا کے ان چیزوں کو ری انٹروڈیوش کرا دیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب چیکس ختم ہو جائیں مونیٹرنگ ختم ہو جائیں دیکھیں آپ کاغذ پر ایک لائن ڈرو کرتے ہیں سیدھی اس کو دو بار چیک کرتے ہیں کہ جو لائن میں نے ڈرو کی ہے یہ سیدھی ہے یا نہیں اس پر کوئی خم ہے یا نہیں اگر کوئی خم دیکھتے ہیں تو فارم اریزر سے اس کو اریز کر کے جبارہ سے اس کو ڈرو کر دیتے ہیں ہمارے یہاں یہ رویہ ختم ہو گیا کہ ہم چیزوں کو ری چیک کریں یا چیک بیک کریں دونوں ہی نہیں ہیں ہمارے یہاں اس کی وجہ سے یہ خرابیاں جنم لیتی ہیں اگر کوئی انسان اپنے گھر کے سامنے ایسا سپیڈ بریک اپ بناتا ہے دوسرے تمام ملکوں میں ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی یہ ہی ہے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کبھی کر لی تو کاؤنسل والے آئیں گے اسے توڑ دیں گے ٹھیک کر دیں گے اور تیسے دن آپ کے نام ایک بیل آ جائے گا کہ آپ نے چونکہ ایلیگل رکاوٹ کھڑی کی تھی ریموو کرنے پر اور اس کو ریپیئر کرنے پر اتنا خرچ آیا یہ پے کر دی جائے آپ نتیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا ایک سوال شاہ صاحب بفور اے گو تو مائی آرڈینس اس ملک کے اندر ایک اور ملک کی بات نہیں اس شہر کے اندر ایک اور پبلک فیسٹیول ہوتا تھا بسند میں نے بہت پتنگیں اڑائی ہیں وہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے نہیں اڑائی لیکن آہستہ آہستہ سرکار اس کے اندر در آئی ہے اس پہ پابندی لگ گئی علماء حضرات بیٹھ گئے کہ یہ غیر اسلامی فعل ہے آہستہ آہستہ اگر فرض کیا ہے اس طرح کی چیزیں میں نکل جائیں گی لوگوں کے پاس تو پھر تو لوگ اب وہ بیٹھ گئے ہیں ٹیلی فونز کے اوپر گیمیں کھیلتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کی زندگی ہے جو ہیلڈی مائنڈ والا کونسیپٹ تھا ہے علماء حضرات جو اس کے مخالفہ کرتے ہیں شاید اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے مماثلت پیدا نہ کریں اسلام اپنے اندر کسی بھی غیر مسلم سے مماثلت طرح کرنے سے منع کرتا ہے علماء نے اگر یہ کہا تو صحیح کہا لیکن یہ ضرور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمال پلیئرز آف لائف ہیں یہ انسان کی زندگی سے نکلنے نہیں چاہیں گے اس کا ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس پر پابندی لگانے سے پہلے اس کا ایک سبسیکیوٹ پبلک کو ہم دے دیں بلکل ایسا ہے کہ اگر میں نے اس جگہ پر ویسٹ پیپر باسکٹ پروائیڈ نہیں کی ہے تو ایک بچہ ٹیشیو پیپر یوز کرتا ہے فرش پر پھینک رہا ہے میں اس سے منع کروں کہ یہ نہ کریں بری بات ہے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ فرش پر نہیں پھینکے گا پھینکے کہاں تو اگر میں پہلے اسے ویسٹ پر ایک پیپر باسکٹ پروائیڈ کر دوں یا بھین ایک پروائیڈ کر دوں تو وہ پھر اس کو جب میں منع کروں گا تو جا کے پیپر پھینک دے گا جب ہم کسی ایک چیز سے منع کر رہے ہیں اور لوگوں کی دلچسپی کا وہ سامان ہے ہم اگر جاگتے ہوئے ذہن کے لیڈرز ہیں تو ہم پہلے اس کا ایک آلٹینیٹ سجیسٹ کر دیں گے آلٹینیٹ پروائیڈ کر دیں گے تاکہ قوم کو سٹیم آؤٹ ہونے کا کوئی راستہ ملے اگر ہم لوگوں کو موقع پروائیڈ کر دیں تو وہ سٹیم آف ہو جائیں وہ وینٹ آؤٹ کر لیں جو کچھ ان کا اندر بھرا ہے اسے وامٹ کر دیں اس کے ذرائع ہم پروائیڈ کر دیں تو یہ قصے نہیں ہوں گے بسند پر پابندی لوگ اس لیے نہیں اس کے خلاف کہ لوگوں کو بہت پیار ہے ایک ہندو کلچر کے فیسٹیبل سے وہ روتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک زندگی کی خوشی تھی وہ ہم سے ختم ہو گئے اب اس کی سپورٹ میں پابندی کی سپورٹ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری خوشی کسی کی جان لیتی ہے یا ہماری خوشی کسی کے دکھ کا سبب بنتی ہے تو وہ خوشی نہیں لینی چاہیے سپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو ہیلتی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ پروائیڈ کر دیں لوگوں کا وینٹ آؤٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا شاہ صاحب کے لیے کو سوال ہوں تو آپ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں سر کھیل ہو یا عام روٹین لائف اکثر لوگ بہت کنسرپٹریز سوچتے ہیں ان لوگوں کے جملوں سے کیسے بچا جائے جو ہے آج کل کی کمپیٹیشن کے دور میں پیڈنٹس جو ہیں وہ بچوں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ مارکس 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 آئیں تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ جو ایکسٹر کیریکلوم ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بالکل ہی جو ہے ٹائم نہیں ہوتا پہلے بچہ سکول جاتا ہے تین بجے تک وہ سکول جو ہے پڑھتا ہے اس کے بعد وہ اس کو اکیڈمی جانا پڑتا ہے شام آٹھ بجے نو بجے جو ہے وہ اکیڈمی سے آتا ہے تو جو ایکسٹر کیریکلوم ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لیے بالکل اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جس کے لیے جو ہم وہ جو پہلے چیزیں تھی اس کو ہم بالکل کھو چکے جو آج سے تیس چاریس یا بیس سال پہلے چیزیں تھی تو کیا یہ کمپیٹیشن ہے اور ہم جو ورک کر رہے ہیں لائک مشین بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں صبح سے بچہ جاتا ہے شام تک وہ پڑھائی کی طرف ہی پڑھائی کی طرف ہی تو کیا اس میں جو ہے والدین کو آپ کیا سجیشن کریں گے کہ جو اپنے چلڈرن کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے بارے سوال جی مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس دو کرائیٹ ایریاز ہیں یا نالچ یہاں ڈگری تو ان دونوں کو اب کس طرح ڈیفرینسییٹ کریں گے کہ یہاں ڈگری ہمارے لیے امپورٹن ہے کیونکہ ڈگری تو ہم انٹرگیو تک لے جائے گی آگے نالچ ہمارے لیے امپورٹن ہے گی یا ڈگری کے سی جی پی ایس کہتے کھیلوں کے اندر جو کنسرورٹیزم جملوں سے کیسے بچا جائے تنقیت تو ان لوگوں پہ بھی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ پہ چلتی ہیں تنقیت ان لوگوں پہ بھی ہوتی ہے جو نیکی کے کام کر رہے ہیں کرٹیزم ہمیشہ ہوگا چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کام سنا کرے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ رویہ ہم رکھیں ایسی آرگومنٹ میں انٹر ہو جائیں جہاں ہم پوائنٹ ون کر سکیں یا ہم شٹ اپ کرا دیں دوسرے کو رویہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم بہت لوجیکل گراؤنڈز پر دوسرے کو کنونس کر لیں اور اگر کنونس نہیں کر پاتے تو پھر خاموشی سے اس ایشو کو وہیں رہنے دیں اور ان صاحب کو کرٹسائز کرنے دیں قانون فطرت یہ ہے کہ اچھائی کی اپنی ایک طاقت ہے اور انٹ پر سچائی ہی پریویل کرتی ہے یہ قانون فطرت ہے اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ پر تنقید ہوگی لیکن آخر میں لوگ اپریشیٹ کرنے لگیں گے کرٹسائزم کو اس طرح سے ہم نہ لیں کہ یہ ہمیں ڈسکرچ کر رہا ہے بلکہ اگر کرٹسائزم کو ہم اس رنگ میں لے لیں کہ اس میں جو باتیں سچ ہیں اس سے اپنی خامیاں ہم دور کر لیں اس کے لئے ہم شکر گزار ہوں دوسرے ایک کا کہ ہمارا مخالف ہمیں ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم امپروو کر رہا ہے تو اس کے لئے شکر گزاری کا پہلے ہونا چاہیے جو چیزیں اس میں درست نہیں ہیں اس کرٹسائزم میں تو اس کے لئے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے سچائی خود اپنے آپ کو منوا لے گی آدمی ڈسارٹ نہیں ہوتا اگر والدین کی توقع ہے بچوں سے انفورچنیٹلی یہ پرابلم ہے ہماری اور شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہماری یہاں سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ میٹرلیسٹک ہو گئے اور ہمارے اچھے اور برے ہونے کے میار میں ایک فرق آیا ہے نتیہ یہ ہے کہ والدین ان کی ایک فطری خواہش ہے کہ میری اولاد بہت اچھے مقام پر جائے تو وہ اب اچھے اور برے کا جو میار تبدیل ہوا والدین شاید اپنی اولاد کو اب شیخ سادی تو نہ دیکھنا چاہیں لیکن سر ہینری فورڈ ضرور دیکھنا چاہیں گے یہ ایک میار میں تبدیلی آئی ہے لیکن ہم ایک بات نہیں کبھی observe کرتے مہباب اگر اپنے اردگرد نظر ڈالیں وہ سٹوڈنٹس جو ٹاپ کرتے ہیں سکن آتے ہیں تھرڈ آتے ہیں یا یوں کہیے کہ وہ انسیٹویشنز جن کے یہاں سے سٹوڈنٹس ایکیڈیمک ایڈوکیشن میں ایکسیل کر رہے ہوتی ہیں سکسی سیمن یئرز میں پہلے ایسی انسیٹویشنز کے سٹوڈنٹس نے رول نہیں کیا ملک کو آگے نہیں گئے بلکہ وہ انسیٹویشنز جن کے یہاں سے ایکیڈیمکلی میڈیوکر لیکن ان کی اوورال پرسنالٹی اور کیریکٹر بیلڈنگ بہت زبرزر ہوئی ہے پرسنالٹی گرومنگ بہت اچھی ہوئی کیریکٹر بیلڈنگ بہت اچھی ہوئی تو وہ ایک بیلڈنس پرسنالٹی نکلتے ہیں اور وہ لیٹ کرتے ہیں اور ٹاپ پر چلے آتی ہیں ہم چونکہ چیزوں کو گہری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ رشوت اور سفارش چل رہی ہے چلتی ہے رشوت بھی سفارش بھی لیکن not to that extent کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہنڈر پرسنٹ اسی پر فیصلے ہو کے لیے ہیں ایسا نہیں سکول اور کالیجز میں بھی جو پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بیلڈنگ کا پروسس تھا وہ ایک زمانہ ہوا کہ ختم ہو گیا اس نظام تعلیم کو بلکہ یوں کہ یہ نصاب تعلیم کو ری رائٹ کرنا ہوگا کہ جو ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ سے پروڈک تیار ہو کے باہر نکلتی ہے بہت اچھے انسان ہوں ڈگری ہولڈر اسنا ہوں شاہ سب بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ میرے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے اندر اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے اور ناظرین آپ کا شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا آج اجازت دیجئے خدا حافظ